الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللزید استفاق اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکن ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر اللہ الشیعہ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاطِرِينَ صدق اللہ العزید قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اور محترم دینی ماں اور بہنوں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اپنے پیارے حبیب کی آخری آرامگاہ کے طور پر مدینہ منورہ کو منتخل فرمائے آپ کی پیدائش آپ کا بچپن آپ کی جوانی یہ سارا دور مکہ مکرمہ میں گزرا مکہ محبت وحی ہے جبریل پہلی وحی لے کر مکہ میں اترے ہیں غارِ حرام ہیں تریپن سال کی زندگی آپ کی مکہ مکرمہ میں گزری اس کے بعد ہجرت فرمائی آپ نے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کا پورا مبصل قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا صحابہ نے ایک قیسہ زبردست استقبال کیا ہے مدینہ منورہ میں اور عورتیں مرد بچے جوان سب خوش تھے حضرت انس کہتے ہیں زندگی کے دو دن میں کبھی نہیں بھولوں گا ایک وہ دن جس دن آقا مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے آقا جس دن مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے اس وقت مدینہ کی ہر چیز منور تھی مدینہ کی ہر چیز پر نورانیت چھائی ہوئی تھی اور ایک وہ دن جس دن آقا کی وفات کا حادثہ ہوا ہے مدینہ کی ہر چیز پر ظلمت چھا گئی تھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آپ نے دس سال گزارے دس سال دس سال میں بہت سارے واقعات پیش آئے وہ سارے واقعات تو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں مختصر وقت میں اہد کا مارکہ ہوا پھر بدر امرہ الاسد خندق بنو قریزہ پھر ذات الرقا بنو المستلق یہ سارے غزوات ہوئے پھر سلِ حدیبیہ سن چھے ہجری میں اوتاس خیبر موتا اور پھر آن ہجری کو مکہ فتح ہوا فتح مکہ اس کے بعد ہنین اس کے بعد اوتاس تائیف اور سن نو ہجری میں تبو اور سن دس ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا جس حج کا نام حجت الویدہ ہے آخری حج سوالات صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الویدہ یہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا پہلا بھی حج تھا حج آپ نے ایک ہی کیا ہے میں نے پہلے بتایا آپ نے عمرے چار کیے ہیں حج ایک کیا ہے بیسط کے بعد عمرہ چار کیے ہیں عمرے اور حج آپ نے ایک ہی کیا ہے چاروں عمرے زلقاد میں ہوئے ہیں پہلا عمرہ ہدیبیہ کا سن چھے ہجری میں یہ ہوا نہیں تھا لیکن حکمن اس کو عمرہ کہا جائے گا اس کے بعد سن سات ہجری میں عمرت القضاء تین دن مکہ میں آئے اور عمرہ کیا اور پھر واپس ہو گئے تیسرا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جعرانہ سے عمرہ کیا جہاں سے آپ سب حضرات عمرہ کرتے ہیں حاجی آنے والے دردراز ملکوں سے آنے والے حاجی جعرانہ سے عمرہ کرتے ہیں جعرانہ جعرانہ دونوں لفظیں ہیں اس کے لئے وہاں سے جو عمرہ ہوتا ہے یہ مکہ جب فتح ہوا اس کے بعد آپ ہنین اور تائیف کی طرف گئے چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ اچھل رہے تھے انیس دن مکہ میں آپ نے قیام کیا اس کے بعد تائیف کی طرف گئے سترہ رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے فتح مکہ کا بھی عجیب و غریب قصہ ہے اس کے بعد پھر آپ ہنین اور تائیف کی طرف گئے اور وہاں سے بہت سارا مالِ غنیمت ملا اور سارا لے کر آپ جعرانہ تک آئے اور کئی دنوں تک انتظار کیا رات کے وقت میں آپ نے وہاں سے احرام باندھا مکہ مکرمہ میں آئے اور آپ نے تواف کیا عمرہ کیا اور یہ عمرہ کر کے آپ رات میں ہی واپس جعرانہ کے مقام پر چلے گئے یہ تیسرا عمرہ ہے چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا حجت الودا میں حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا آپ نے قیران کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ساری محنت فرمائی اور مدینہ کو اللہ نے اسلامی مرکز بنایا یہاں سے پوری دنیا میں اسلام فیلا آپ کا لمبا سفر تبوک تک ہے اس سے لمبا سفر آپ نے نہیں کیا بعد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنا مشن بنایا اور پوری دنیا میں پھیل گئے سوالات صحابہ میں سے صرف صرف دس ہزار صحابہ جزیرت العرب میں ہیں صرف دس ہزار امام مالک علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دس ہزار سے زیادہ پر اگر کوئی قسم کھائے تو حانس نہیں ہوگا باقی سارے صحابہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچ گئے اور اسلام فیلایا پوری دنیا میں صحابہ کی یہ قربانیاں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم آج اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جب دین مکمل ہو چکا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ چکا اور ایک مجمع آپ نے ایسا تیار کر دیا جو مجمع آپ کی ذمہ داری کو آپ کے بعد سنبھالے گا تو اب اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلانے کا فیصلہ کیا اب میرے محبوب کا کام دنیا میں نہیں رہا حجت البدا کے اندر عرفات کے میدان میں آپ اٹھنی پر تھے اور اس وقت میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمت میں نے پوری کر دی اور دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا یہ اتنا پیارا پیغام ہے کسی نبی کو یہ مزدہ اور یہ پیغام نہیں سنایا گیا سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود کہا کرتے تھے حضرت عمر سے امیر المومنی تمہارے قرآن میں اللہ نے ایک ایسے آیت اتاری ہے بڑی زبردست آیت ہے اگر وہ آیت ہم یہود پر اترتی لجعلناہا یوم العید تو ہم اس کو عید کا دین بناتے خوشی کا دین بناتے کہا کونسی آیت ہے انہوں نے کہا اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا حضرت عمر نے کہا مجھے خوب معلوم ہے یہ کب آیت اتری ہے کس وقت تو اتری ہے ہم کہاں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجت الودا کے سفر میں تھے عرفات کے میدان میں تھے اثر کے بعد کا وقت تھا جمعہ کا دن تھا آپ اٹھنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل امین یہ آیت لے کر آئے تھے الیوم اکملت لکن دینکم اس وقت ہماری دو عیدیں تھی ایک تو جمعہ کا دن تھا یہ جمعہ ایمان والوں کی عید ہے اور ایک عرفات کا میدان تھا یہ دونوں میں سے ایک عید تو ہمیشہ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک چلتی رہے گی عرفات کا میدان ہر سال ہر سال اتنا بڑا منجمع اکٹھا ہوا کرے گا جمعہ کا دن کبھی آ جائے گا کبھی نہیں آئے گا تو پہلے سے ہی ہماری تو عید منائی جا رہے ہیں ہمیں الگ سے عید منانے کی ضرورت نہیں یہ آئے دودھری اور پھر ایام تشریق کے درمیان میں سورة النصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدھولون فی دین اللہ افواجہ صحابہ نہیں سمجھ سکے صحابہ کیا سمجھ رہے ہیں جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے فصاب بیحمد ربی کا وستغفر فصاب اپنے رب کی حمد اور تسبیح کی جائے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کی جائے صحابہ نہیں سمجھ صحابہ تو کہہ رہے گی جب فتح اور مدد آ جائے گی تو یہ اللہ کا حکم ہے حضرت ابو وقت سمجھ گئے تھے حضرت عمر سمجھ گئے تھے عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے تھے عبداللہ ابن عباس اہت پڑے عالم تھے علماء کا احترام کرو حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے حضرت عمر ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے یہ بچے تھے اپنے پاس بٹھاتے تھے عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حضرت اس کے جیسے تو ہمارے بیٹے ہیں ہماری مجلس میں اس بچے کو بھی آپ بٹھا دیتے ہیں اس کی عمر کے ہمارے بیٹے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا ان کو ایک مرتبہ حضرت عمر نے واپس اپنے قریب بٹھایا اور قریب میں بٹھا کر پھر آپ نے صحابہ کے مجمع سے خطاب کر کے کہا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ اس آیت سے اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سب نے کہا اللہ یہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ کی حمد اور تصویح بیان کرنا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں آپ نے پوچھا عمر ابن عباس بتاؤ کیا ہے اس کا حضرت ابن عباس نے کہا میرے المامنین اللہ نے اپنے نبی کی وفات کی خبر دی میرے نبی کام تمہارا پورا ہو چکا دنیا میں جتنا کام تھا اور ہو چکا آپ کا اب آپ حمد اور تصویح کرتے رہیے ہم آپ کو ہمارے پاس بلانے والے ہیں آپ کی وفات کی خبر دی آپ کو اطلاع ہو گئی کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو آپ نے حج کے سفر میں کچھ چیزیں اشاروں میں اور کچھ چیزیں صاف لفظوں میں بھی ظاہر فرما دی کیا کہا آپ نے جمرِ اقبع کے موقع پر آپ نے فرمایا لوگو خضوعنی مناسککم حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو خضوعنی مناسککم فَإِنِّي لَا أَلْقَاكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ حَاذَا شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکی آپ نے ایک بات یہ فرمائی لوگو مجھے نہیں معلوم آئندہ سال اس جگہ پر میری تمہاری ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں تیسری علامت آپ رمضان رمضان المبارک میں جبریلِ امین تشریف لاتے تھے اور روزانہ قرآن کا ایک دور ہوتا تھا اس سال دو مرتبہ دور ہوا قرآن کا دو مرتبہ دور ہوا جبریل سناتے حضور سناتے جبریل سنتے مدارسہ اس مرتبہ دو دفعہ دور ہوا چوتھی بات اس سال دو بیس دن کا آپ نے اعتقاف فرمائے ہمیشہ دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اس سال بیس دن کا اعتقاف فرمائے یہ ساری نشانیاں تھی کہ صحابہ کو بھی پتا چل گیا کہ آپ شاید اب دنیا سے تشریف لے جانے والے حجت الودا کا سفر آپ کا کتنے دن کا تھا پچیس زلقات کو مدینے سے چلے تھے چار زلحج کو مکہ مکرمہ میں پہنچے چار زلحج کو آپ نے عمرہ کیا اس کے بعد آٹھ تاریک تک آپ نے کوئی تواف نہیں کیا ہم آجیوں کو کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو تھکاؤ مت حج سے پہلے مت تھکاؤ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے عمرہ کا تواف کرنے کے بعد کوئی تواف نہیں کیا آٹھ زلحج تک کوئی تواف نہیں کیا آٹھ تاریک کو مینہ گئے اور مینہ میں رہے اس کے بعد نو تاریک عرفات میں دس تاریک نو کی رات جو تھی وہ آپ نے مزدلفہ میں گزاری دس کی صبح کو آپ مکہ مینہ میں آئے واپس اور دس کی صبح کو مینہ میں آکر بڑے شیطان کو کنکریہ ماری اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے قربانیا کیا سو اوٹ تھے 63 اوٹ آپ خود مدینہ سے لائے تھے اور 37 اوٹ حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے آپ نے 63 اوٹوں کا نہر کیا اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد کہا علی اب آگے تم کر لو یہ اشارہ تھا کہ میرے نبی کی عمر مبارک 63 سال ہوگی لیکن یہ بعد میں پتا چلا اس کے بعد پھر اس گوشت کے ٹکڑے کر کیے اور اس کو پکایا اور سارے مجمع کو آپ نے کھلایا اس کے بعد پھر آپ نے حلاق کو بلائے حلق کیا آپ کے سر کے دائیں طرف بائیں طرف رمی قربانی حلق تیرو کام ہو گئے اس کے بعد آپ تواف زیارت کے لئے مکہ مکرمہ میں آئے مکہ میں آ کر آپ نے تواف کیا اونٹنی پر اونٹنی پر تواف کر کے پھر آپ واپس لوٹنے زہر سے پہلے اور زہر مینہ میں پڑی تینوں دن مینہ میں رہے چوتھے دن تیرہ زلحج کو مینہ میں جمرہ اقبا کی رمی تینوں شیطانوں کی رمی کرنے کے بعد پھر آپ آئے وادی محسب میں زہر اثر مغربی شاہ چار نمازیں پڑی حضرت عائشہ کا عمرہ چھوٹ گیا تھا اس لئے کہ وہ حیث کی حلق میں تھی ایام کی حلق میں تھی تو حضرت عائشہ کو عبو بکر کے ساتھ حضرت عبو بکر کی بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ بھیجا بھائی کے ساتھ کہ ان کو لے جاؤ تنعیم میں اور وہاں سے عمرہ کرا لو اور عمرہ کرنے کے بعد اس جگہ پر آ کر ملنا چنانچہ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کو لے کر گئے تنعیم میں اما عائشہ نے تنعیم سے عمرہ کیا اس لئے وہاں مسجد بن گئی مسجد عائشہ اس جگہ کا نام تنعیم ہے وہاں کا نام ہو گیا مسجد عائشہ مسجد عائشہ یہ حرم سے باہر ہے جہرانہ حرم سے باہر ہے یہ دو جگہ سے حاجی عمرے کرتے ہیں جہرانہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ فرمایا ہے اور تنعیم سے اما عائشہ نے عمرہ کیا ہے دونوں جگہ سے عمرہ کر سکتے ہو دونوں عمروں میں کوئی فرق نہیں حاجی کچھتا ہے کہ یہ بڑا عمرہ ہے یہ چھوٹا عمرہ ہے یہ عوام کی زبان میں ورنہ دونوں عمرے برابر ہیں ہاں اتنا ہے کہ جہاں مشقت زیادہ ہوتی ہے وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے تیرہ زلحج کو پھر جب حضرت عائشہ عمرہ کر کے واپس آئی آدھی رات کے بعد تو آپ نے توافع ودہ سے فارغ ہو گئے سب کے سب اور پھر آدھی رات کے بعد یہ کافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا مدینے کی طرف روانہ ہو گیا اور آٹھ نو دن مدینہ منورہ میں پہنچنے میں لگے یعنی زلحج کے آخری عشرے میں آپ پہنچ گئے بس ایک مہینے کا تقریباً سفر تھا یہ اب زلحج پڑا ہو گیا محرم گزرا سفر کا مہینہ شروع ہوا سفر کے شروع میں آپ پر آثار سارے ظاہر ہو چکے تھے جنت البقی میں گئے اور بقی کے قبرستان والوں کو آپ نے رخصت کیا جیسے زندوں کو اور مردوں کو رخصت کرتے ہیں آپ نے فرمایا او بقی کے اندر مدفون قبرستان کے اندر مدفون لوگو تم جس حالت میں ہو اللہ کی قسم وہ حالت اس حالت سے بہتر ہے جو باہر والوں کی اس کے بعد آپ ممبر پر آئیں اور ممبر پر آ کر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا لوگو میں تمہارے لئے پیش رو ہوں میں آگے جانے والا ہوں پیش رو کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے چلا جائے اور جا کر سارا انتظام کرے بعد والے پھر جائے اس کو پیش رو کہتے ہیں انی فرطن لکم میں تمہارے لئے پیش رو ہوں ایک حدیث ہے دوسری جگہ پر ام آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا جس کے دو بچے جس عورت کے دو بچے دنیا سے رخصت ہو جائے بچپن میں انتقال ہو جائے یہ دونوں بچے اس کے لئے فرط ہوں گے فرط یعنی پیش رو ہوں گے وہ آگے اس کا استقبال کرے گی اس کی ماں کا بھی اس کے باپ کا بھی استقبال کریں ام آئشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بچہ ہو تو کسی کا ایک بچہ فوت ہو گیا ہو تو اللہ جزائے خیر دے حضور نے فرمایا ایک ہو تو بھی ام آئشہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے پوچھا اللہ کے نبی جس کا کوئی بچہ نہ گیا ہو تو ایک بھی بچہ نہیں مرا ہے آپ نے فرمایا ایشہ انی فرطن لہو اس کا پیش رہو میں رہوں گا میں رہوں گا دو بچے فوت ہوئے تو پیش رہو کیوں اس لیے کہ ماں کو صدمہ پہنچتا ہے باپ کو صدمہ پہنچتا ہے بچہ جب بچپن میں جاتا ہے یہ فضیلت بچپن میں انتقال کی ہے جوانی کے بعد انتقال کی نہیں ہے فضیلت بچپن میں کیونکہ بچپن میں ماں باپ کا دل بچوں کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے آپ نے فرمایا میں پیش رہوں گا اس لیے کہ میری وفات سے بڑا حادثہ میری امت کے کسی فرد پر کوئی نہیں آیا سب سے بڑا حادثہ اور میرے اس وفات کے حادثے کو میری امت نے برداشت کیا اس لیے میں اس کا پیش رہو میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کو بھی رخصت کیا احد کے قبرستان پر گئے احد میں جنت البقی میں نہیں احد میں احد کے قبرستان میں جہاں ستر صحابہ مطمون ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا جب شہید ہوئے تھے تو آپ کی چیخیں نکل گئی اتنا زندگی میں کمی نہیں روئے تھے آپ جتنا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر روئے تھے آپ نے احد والوں کے لیے دعائے مغفرت کی آٹھ سال کے بعد دو ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا تھا اور آپ پر بڑا سدمہ تھا آٹھ سال گزر گئے تھے لیکن آٹھ سال کے بعد بھی وہ زخم ایسے ہی تازر ان کو رخصت کیا پھر مدینہ میں ممبر پر آ کر آپ نے زندہ لوگوں کو بھی رخصت کیا زلحج کا مہینہ آگے گزرتا رہا آخری اشراعہ انتیس تاریخ زلحج کی انتیس تاریخ آگئی بقیوے کبرستان کے اندر ایک جنازے کی تدفین کے لیے آپ گئے تھے جنازے کو دفن کر کے جب واپس لوٹے تو سر میں درد شروع ہو گئے سر میں درد شروع ہو گئے بخار چڑھنے لگا آپ گھر پر آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واری کا دن تھا پیر کا دن تھا گھر پر آئے حضرت عائشہ سے کہنے لگے عائشہ وار اصا ہائے میرا سر فٹا جا رہا ہے وار اصا اتفاق ایسا تھا حضرت عائشہ کا بھی سر درد کر رہا تھا تو حضرت عائشہ بھی کہنے لگی عزیز اللہ آپ کا نہیں وار اصا ہائے میرا سر فٹا جا رہا ہے میرا سر فٹا جا رہا ہے ایسی بیماری کی حالت میں بھی آپ نے تھوڑی سی دل لگی گی آپ نے کہا عائشہ تیرا سر فٹا جا رہا ہے تو کیا ہوگا بہت بہت تو مر جائے گی اگر تو مر جائے گی اللہ کا نبی موجود ہے اللہ کا نبی موجود ہے تیری تجہیز اور تکفین اللہ کا نبی کرے گا اور میں تجھے قبر میں اتاروں گا اور میں تیرے لئے دعائے مغفرت کروں گا حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ عائشہ مر جائے میں مر گئی اور مجھے قبرستان میں دفن کر دیا اسی دن میرے ہجرے میں آپ کسی دوسری بیوی کے ساتھ رہیں گے خیر یہ دل لگی تھی توڑی آپ نے فرمایا عائشہ میرا سر فٹا جا رہا ہے سر پر پٹی باندھی پٹی باندھی چادر اڑا دی بخار بڑھتا چلا گیا یہ مرض الموت کی ابتدہ ہے پیر کے دن چودہ دن تک مرض الموت رہا چودہ دن پیر سے اگلا پیر پھر اگلا پیر بیماری کے دنوں میں بھی آپ نے گیارہ دن تک نماز خود پڑھائی بیماری کے دن چودہ تھے تیرہ یا چودہ گیارہ دن آپ نے خود نماز پڑھائی ایسی بیماری کی حالت میں بھی بخار چڑھ رہا ہے سر کے اوپر پٹی بندی ہوئی ہے اور آپ نے چادر اڑی ہوئی ہے اس حال میں آپ نماز پڑھاتے رہے گیارہ دن آپ نے خود نماز پڑھائی آپ ان بیماری کے دنوں میں بار بار پھوچھتے تھے جب آپ کی باری ہوتی نو گھر تھے تو نو گھروں میں ہر روزانہ ایک گھر میں دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں تو آپ کی زبان پر ایک بات آتی تھی اس بیماری کے دنوں میں اینا انا غدن اینا انا غدن ارے کل میری باری کہاں ہے کل میری باری کہاں ہے کل میری باری کہاں ہے ازواج متحرات امت کی ماں حضور کی بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں سب نے اجازت دے دی آپ نے دو آدمیوں کے سہارے پر گسٹتے ہوئے سر پر پٹی بندی ہوئی ہے پیر زمین پر لڑکھڑا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہو سات دن تک حضرت عائشہ کے حجرے میں رہے ہیں پیر منگل بود جمعہ جمعہ سنیچر اتوار پیر سات دن تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں حضور رہے ہیں وفات سے پانچ دن پہلے وفات سے پانچ دن پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سب کے سب ہے جو بڑے صحابہ تھے وہ حضور کی عیادت کیلئے جاتے تھے باقی عام صحابہ کو تو جانے بھی نہیں ملتا تھا پانچ دن پہلے بودھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت زیادہ گراورت تھی آپ نے فرمایا سات مشک کا پانی میرے اوپر ڈالو کیوں کہ آپ کے اوپر زہر کا بھی اثر تھا خیبر میں ایک یہودن نے یہودیہ عورت نے زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تھا آپ کو دست کا گوشت بہت پسند تھا تو اس نے صحابہ کی دعوت کی کہا رسول اللہ میرے یہاں دعوت جب دعوت کی تو آپ کھانے کے لئے گئے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے گوشت کا ٹکڑا لے کر جب موں میں ڈالا تو فوراں نکال دیا لیکن اس کے ریشے اور ذرات جو ہے یہ اندر پہنچ گئے آپ نے فرمایا اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتلایا ہے کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں میں نے نکال دیا صحابہ نے کہا ہے یا رسول اللہ اس کو پکڑے اس کو بدلا لے اس سے آپ نے کہا نہ بدلا نہیں زندگی بھر کبھی میرے آقا نے اپنی ذات کے لئے بدلا نہیں دیا ہے اس زہر والے گوشت سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اس لئے قساس میں وہ بھی ماری گئی لیکن حضور نے اپنے لئے بدلا نہیں دیا آپ نے فرمایا وہ خیبر میں جو میں نے کھانا کھایا تھا گوشت اس کا اثر آج مجھے محسوس ہو رہا ہے میری طبیعت گرتی چلی جا رہی ہے اور وہ زہر کا اثر آج مجھے محسوس ہو رہا ہے زہر کا اثر بھی محسوس ہو رہا ہے طبیعت میں گراوٹ آپ نے کہا سات مشک کا پانی الگ الگ کوئوں سے پانی لے آؤ اور سات مشکوں میں پانی رکھو حضرت امی حفظہ کے یہاں ایک بڑا برتن تھا اس برتن کو رکھا اور اس میں ساتوں مشکوں کا پانی رکھا گیا اور آپ کو اندر بٹھایا پھر اس کے اوپر پانی ڈالا گیا اتنا ڈالا آپ نے کہا بس 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 اس کے بعد آپ نے کپڑے بدلے اور مسجد میں تشریف لائے پانچ دن پہلے کی بات ہے بودھ کا دن تھا مسجد میں تشریف لائے مسجد میں تشریف لاکر آپ نے کیا کیا خطبہ دیا لعن اللہ الیہود والنسارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ یہود نسارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنائے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے آپ نے فرمایا دیکھو میری قبر کو بطمت بنانا جس کی تم پوجا کرنے لگو میری قبر کو بطمت بنانا جس کی تم پوجا کرنے لگو پھر آپ نے قساس کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا خطبے پر بیٹھے ہوئے ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ نے کہا لوگو کسی کو میں نے کوڑے سے مارا ہو کسی کو میرا نیزہ لگ گیا ہو کسی کی مہنی بے عزتی کی ہو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو آو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو یہ میرے نبی امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ دنیا سے اس طرح جاؤ کہ کسی کا کوئی حق تمہارے اوپر باقی نہ رہے کہ لو میری پیٹھ کھلی ہے اگر کھلی پیٹھ پر میرا کوئی کوڑا لگا ہے تو میری پیٹھ کھلی ہے مجھے کوڑا مار کر بدلہ لے لو جو مجھ سے کوئی تکلیم ہوئی ہے کسی کو تو وہ مجھ سے آ کر بدلہ لے لے اس کے بعد زہر کی نماز پڑھائی زہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا مختلف نصیتیں فرمائی کہ جس کا کوئی حق ہو لے لو ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا یار سلزہ تین درہم میرے آپ کے ذمہ ہیں آپ نے فضل ابن عباس سے کہا فضل اس کے تین درہم چکا پھر آپ نے انسار کے بارے میں وسیعت فرمائی لوگو یہ انسار وہ جماعت ہے جنہوں نے سب سے پہلے مجھے مدینہ میں پناہ دی ہے میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے دھکے مارے ہیں انسار نے مجھے مدینہ میں پناہ دی ہے لہذا انسار کا انسار میرے قلب و جگر ہے انسار میرے قلب و جگر ہے ان کا خیال رکھنا ان کے ذمہ جو حق تھے وہ سارے پورے کر چکے اور ان کے حق باقی ہے لہذا فَقْبَلُوا جس آدمی کو اقتدار حاصل ہو فَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا أَنْمُسِيِّهِمْ پس ان کے اچھے لوگوں کو قبول کر لو اور ان میں اگر کوئی برا ہو تو اس سے درگزر کر لو یہ انسار ہے پھر آپ نے فرمایا انسار گڑتے چلے جائیں گے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمت کی طرح انسار رہ جائیں اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی سارے مجمع کے سامنے آپ نے کہا لوگو اللہ کے ایک بندے کو اختیار دیا گیا چاہے تو اس دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ پسند کر لے اور اللہ کے پاس چلا جائیں یہ بات جب آپ نے کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ میرے مابا باپ پر قرمان ہو ابو سعید خدری کہتے ہیں صحابہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ بڑے دیاں کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی بات سنا رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس چلا جائے اور یہ بڑے دیاں کیوں رو رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا وہ بندہ خود حضور ہی تھے صحابہ سب کہنے لگے فَقَانَ أَبُو بَكْرِنْ هُوَ عَلَمًا ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جانکار تھے سب سے زیادہ جاننے والے تھے وہ فوراں سمجھ گئے کہ یہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر کی حمت افضائی کی آپ نے کہا لوگو اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صَحْبَتِهِ وَمَالِهِ عَبُو بَكَرِ لوگوں میں سب سے بڑا احسان مجھے رفاقت کا اور جان مال خرج کرنے کا سب سے بڑا میرے اوپر جو احسان اگر کسی کا ہے تو ابو بکر کا ہے ابو بکر سے بڑا کسی کا احسان میرے اوپر نہیں پھر آپ نے فرمایا جتنے دروازے مسجد سے لکھ کر ہے وہ سارے بند ہو جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کی خالی ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے باقی سب بند کر دیں یہ بود کا دن تھا پھر جمعیرات کا دن آیا چار دن پہلے جمعیرات جمعہ سنیچر اتوار وفات سے چار دن پہلے آپ نے کہا لوگو لاؤ کاغذ پین دے دو مجھے میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم لوگ گمرا نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو بہت صدید تکلیب بیچینی ہے آپ بیچین ہو رہے ہیں بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے کہا بھائی رک جاؤ حضور کو مت پریشان کرو حضر بنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس کافی ہے کیوں پریشان کر رہے ہوں حضرت عمر اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ یہ رائے رکھتے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں دو حضور کو پین اور کاغذ کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں شور بڑھ گیا آپ نے کہا چلو ہٹو ہٹو یہاں سے باہر نکل جاؤ سب باہر نکل جاؤ سب کو باہر نکال دیا یہاں سے شیعوں نے پکڑا کیا کہا کہ حضور کیا لکھوانا چاہتے ہیں حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے ہیں کوئی دلیل نہیں اس کی اس کے بعد چار دن آپ اور ابھی ہے اگر ضروری ہی تھی اور ایسی ہی بات تھی تو آپ بعد میں لکھوانا چاہتے تھے کیا لکھوانا چاہتے تھے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے آپ یہ لکھوانا چاہتے ہو کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میری یہ رائے ہو رہی ہے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ابو بکر کی خلافت تیہ کر دوں تاکہ بعد میں لا يتمن المتمنون کوئی تمنا کرنے والے تمنا نہ کرنے لگے اور کوئی چاہنے والے چاہنے نہ لگے کہ بھئی حضور کے بعد اب ہم خلیفہ رہیں گے تو میں ابو بکر کی خلافت کو تیہ کر دوں لیکن پھر کہا نا نا ابو بکر وہ ہستی ہے میری امت کی کہ جس کی خلافت کو چھوڑ کر دوسرے کی خلافت پر امت بھی راضی نہیں ہوگی اور اللہ بھی راضی نہیں ہوگی اللہ بھی راضی نہیں ہوگی یہ واقعہ ایک ارتاب سے اس کے بعد آپ نے تین باتیں کہیں ایک بات یہ کہیں اخرج المشرقین من جزیرت العرب مشرقین کو جزیرت العرب سے باہر نکال دوں دوسری بات آپ نے یہ کہی جو باہر کے وفود آتے ہیں ان وفود کو وہی تحمی تحائیب اور انام دینا اور اکرام کرنا جو میں کیا کرتا راوی کہتا ہے تیسری بات تیسری بات میں بھول گیا تیسری آپ نے کیا کہی تھی میں بھول گیا وہ تیسری بات غالباً یہ تھی کہ آپ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ قرآن اور حدیث کو مضبوط تھامے رہنا دو مضبوط چیزیں بھاری وزنی چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہو اس کو مضبوط تھامے رہنا یا وہ ہو سکتی ہے نماز کی تاقید آپ فرماتے رہے نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا اس کے بعد بیچینی اور طبیعت میں حرارت اور بخار تیز ہے سر میں درد ہے لیکن گیارہ دن تک حضور نے نماز پڑھائی آخری نماز میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ام فضل کہتی ہے مغرب کی نماز تھی مغرب کی نماز میں حضور نے سور مرسلات پڑھائی اس کے بعد میں نے بمبر پر میں نے مسلے پر حضور کو بعد میں نہیں دیکھا اس کے بعد حضور نے کوئی نماز مغرب کے بعد نہیں پڑھائی عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کے وقت تو طبیعت میں بہت بیچے نہیں آپ نے کہا دیر ہو گئی آپ نے کہا لوگوں نے پڑھ لی نماز گھر والوں نے کہا حضرت انتظار کر رہے آپ کا آپ نے کہا لاؤ پانی لاؤ مجھے گسل دو آپ نے گسل کیا پھر گشی تاری ہو گئی بہت دیر تک گشی رہی پھر کہا اچھا پڑھ لی لوگوں نے نماز یا رسول اللہ آپ کے منتظر ہے سب دو تین مرتبہ آپ نے گسل کیا اور گشی تاری ہوتی رہی آپ نے فرمایا مورو ابا بکر ایسلی ابن ناس ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھائے ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے اممہ عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے اممہ عائشہ چاہتی تھی کہ ابو بکر حضور کے مسلے پر کھڑے نہ ہو لوگ نہ ہو ست نہ نکالے بدفالی نہ لے کہ دیکھا حضور کی حیات میں ابو بکر حضور کے مسلے پر کھڑے ہو گئے تو میرے ابا وہاں نہ کھڑے ہو تو اچھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا بہت نرم دل ہے آپ کے مسلے پر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ نہیں برداشت کر سکیں گے حضرت عمر سے کہا جائے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے حضرت حفظہ کو بھی اس کے لئے حضرت عائشہ نے تیار کر لیا حضرت حفظہ نہیں سمجھ سکی وہ بات جو حضرت عائشہ کی دل میں تھی دونوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کے بجائے عمر سے کہا جائے دو تین مرتبہ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا نہیں مرو عبا بکرین یسلی ابن ناس انکن نسواہیب یوسف تم یوسف والیہ ہو یوسف والیہ ہو تم چھوڑو سب باتیں ابو بکر سے کہو مسلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھائی کتنی نمازیں پڑھائی جمعیرات کے دین عشاء جمعہ کی پانچ سنیچر کی پانچ اتوار کی پانچ کتنی ہو گئی سولہ اور فیر کی صبح کی سترہ نماز حضور کی موجودگی میں سترہ نمازیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پڑھائی سترہ نماز اس کے بعد ایک مرتبہ بیچ میں پھر آپ کی طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا وفات کے دو دن پہلے زہر کی نماز میں آپ آئے آپ کو آتا ہوا دیکھ کر عبو بکر پیچھے ہٹنے لگے صحابہ بھی عرکت میں آگئے آپ نے فرمایا اپنی جگہ کھڑے لو دو آدمیوں کے سہارے آپ لڑکھڑاتے ہوئے آئے اور حضرت عبو بکر کے بازو میں اور پہلو میں بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی عبو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے پیچھے بیٹھ کر اکتے دا دیتا اس کے بعد ایک دن بچہ سے بھی اتوار کے بھی آپ نے غلاموں کو آزاد کر دیا جتنے غلامتیں سب کو آزاد کر دیا سات دینار تھے گھر میں آپ نے کہا اسے صدقہ کر دیا صدقہ کر دیا رات میں چراغ جلانے کے لئے گھر میں تیل نہیں تھا حضرت عائشہ نے پڑوسی سے جو یہودی تھا اس کے یہاں سے تیل ادھار لیا اور گھر میں چراغ جلایا ہے رات کے وقت میں دنیا سے آپ تشریف اس حال میں لے گئے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونُنُ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے ہیں کہ آپ کی زراہ تیس جو تیس سا جو کے بدلے میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی اس حال میں میرے آقاِ مدنی دنیا سے تشریف لے گئے زندگی کا آخری دن آخری دن پیر کا دن صبح فجر کی نماز کا وقت ہے مسجد نبی میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس مسجد سے لگ کر کمرے تھے صبح فجر کی نماز میں آپ نے مسجد کے کمرے کے پردے ہٹائے اور آپ نے آخری نگاہ اپنی امت پر ڈالی تیر کا دن تھا آخری نگاہ اپنی امت پر ڈالی جب صحابہ نے پردہ ہٹتا ہوا دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب نگاہ پڑی انس کہتے ہیں وَهَمَّنْ نَاسُ أَيْيَفْتَتِنُ فِي صَلَاتِهِمْ قریب تھا لوگ چاہ رہے تھے ارادہ کر لیا تھا لوگوں نے کہ نماز کے اندر فتنے میں پڑ جائے نماز توڑ بیٹھے اس لئے کہ حضور کا چہرے انور دیکھے ہوئے زمانہ گزر چکا کئی روز سے حضور بیمار تھے آپ کا چہرے مبارک دیکھا نہیں گیا تھا دیکھا نہیں تھا پس لوگ قریب تھے کہ بالکل نماز توڑ دے آپ نے اشارہ کیا نماز پڑتے رہو تھوڑی دیر آپ نے نگاہ ڈالے رکھی نگاہ ڈالے رکھی اور اس کے بعد آپ نے وہ پردہ بند کر دیا یہ حضور کی امت پر آخری نگاہ تھی اس کے بعد کوئی نماز کا وقت نہیں آئے کوئی نماز کا وقت نہیں آئے چاس کے وقت میں چاس کا وقت ہوا آپ نے فاطمہ کو بلایا میری بیٹی کو بلاو فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کو قریب کیا کان میں کچھ بات کی فسار رہا کان میں کچھ بات کی حضرت فاطمہ رونے لگی تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے بلایا ادھر آؤ کان میں کچھ بات کی حضرت فاطمہ ہسنے لگ امہ آئیشہ پوچھتی ہے کیا بات ہے عجیب تضاد ابھی رو رہی تھی ابھی ہس رہی ہے امہ آئیشہ نے پوچھا کر نہیں بتاؤں گی یہ راز ہے میرے اببہ کا میں نہیں بتاؤں گا وفات کے بعد پھر حضرت آئیشہ نے جب پوچھا ہے تو بتایا اب راز راز نہیں رہا تو حضرت فاطمہ نے کہا امہ جان میرے اببہ نے مجھے پہلی مرتبہ یوں کہا تھا بیٹی اس مرتبہ جبریل نے دو مرتبہ دور کرایا ہے قرآن کا اس مرتبہ بیس دن کا اعتقاف میں نے کیا ہے اور آثار اور علامات ایسے لگ رہے ہیں کہ بس اسی بیماری میں میں چل بسوں گا میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا تو آپ کی جدائی کے صدمے میں میری آنکھوں میں سے آسو نکل آئے میں رونے لگی اببہ کا صدمہ حضور کی بیچینی کو دیکھ کر رونے لگی پھر تھوڑی دیر کے بعد اببہ نے مجھے کہا فاطمہ تو میرے گھر والوں میں سب سے پہلی ہے جو مجھے آ کر ملے تو مجھے حسی آگئے ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا فاطمہ انتی سیدت نسائی اہل الجنہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی تو پھر مجھے حسی آگئے آخری دن کی بات ہے ہی پھر حسن اور حسین کو بلائیا چومہ آپ نے بوسا دیا نوہ سے حسن حسین کو آپ نے چومہ بوسے دیئے اس کے بعد ساری بیویوں کو بلائیا اور آپ نے مختلف نصیحتیں فرمائی چاس کا وقت جب شروع ہوا اللہ اکبر اس زمین کی دھرتی پر کوئی حادثہ حضور کی وفات سے بڑا نہ ہوا ہے نہ ہو سکے اس سے باری کوئی صدمہ ہوا ہی آپ کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے ہر موقع پر آپ اپنی امت کی امت ہی کو کہہ رہے ہیں کتنا غم کتنا فکر امت کا ہے تین دن تک جبریل حضور کی عیادت کے لئے آتے رہے ہیں کیا حال ہے اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے تیسرے دن آئے ملک الموت کو لے کر اللہ نے کہا جاؤ ملک الموت کو بھی ساتھ میں لے جاؤ ملک الموت سے کہا اجازت لے کر جانا اندر اسے اجازت لیے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول سلام کہتا ہو آپ کو کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی مرضی کی اتباع کرنے کے لئے کہا ہے میرے نبی جو کہے ویسا کرنا اگر آپ کا حکم ہو دنیا میں رہنے کا آپ کا جی چاہتا ہو تو میں چلا جاؤ اور اگر آپ کو اللہ کے پاس جانا پسند ہو اور آپ حکم کرے تو پھر میں اپنا کام کر لوں آپ نے فرمایا ملک الموت کیا تم میری بھی روح نکالوگے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کا اگر حکم ہوگا آپ کا اشارہ ہوگا تو میں آپ کی بھی روح نکالوگا اس وقت آپ نے کیا کہا آپ نے جبریل کی طرف نگاڑا دی اور کہا جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے ساتھ وہ کیا کرے گا قربان جائیے اس نبی پر جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ وہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جبریل گئے واپس آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کی امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا انہوں لا یسوک فی امتک اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو گمگین نہیں کرے گا آپ کی امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا پھر آپ نے کہا جبریل کیا کروں میں سوالیاں نظر ڈالی جبریل کی طرف کیا کروں جبریل نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ قَدْ اِشْتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ تمہارا رب تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے تمہارا رب تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے وفات کا آخری دن ہے اما اشارتی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اِنَّ مِنِّ عَمِ اللَّهِ عَلَيَّ اللہ کی نعمتوں میں سے میرے اوپر یہ ہے کہ حضور کی وفات میرے گھر میں ہوئی حضور کی وفات میری باری والے دن میں ہوئی اور حضور کی وفات بین نحری و سحری میرے سینے اور میری گود میں ہوئی جب آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور نزا کی کیفیس شروع ہو گئی آخری دن تو حضرت عائشہ نے اپنے سے ٹیک ٹیک لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے سہارا دے دیا حضور حضرت عائشہ کی گود میں ہے بین سحری و نحری نحری کہتے ہیں یہ تھوڑی کے نیچے کا جو حصہ اور نحر کہتے ہیں یہ گلے میں جو لبا ہے حضور عائشہ کے ساتھ دیکھ لگائے ہوئے ہیں اور ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہو فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخر اللہ نے میرا اور میرے محبوب کا تھوک جمع کر دیا دنیا کے آخری دن میں اور آخرت کے پہلے دن میں کیسے تھوک جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواق دی حضور کو تو چبائی نہیں جا رہی ہے آخری حالت ہے کہ میں نے اپنے موز سے چبایا اس کو نرم کیا اس کو سام کیا اور پھر میں نے حضور کو دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواق فرمائی اور خوب جم کر مسواق کی اور مسواق کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں ہی مسواق تھی اور آپ کی نگاہ چھت کی طرف چھت کی طرف چھت کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھ گئی اور سب سے اخیر میں میں نے حضور کی زبان مبارک سے جو کلمات سنے کام لگا کر سمجھ میں نہیں آرہا تک کیا کہہ رہے تھے آپ یوں کہہ رہے تھے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی بیماری کے دنوں میں ہی میں سمجھ گئی حضور اپنی صحت کے دنوں میں ایک بات کہا کرتے تھے اللہ کے ہر نبی کو جب اللہ ملک الموت کو اس کے پاس بیشتے ہیں تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ بات حضور کہتے تھے میں سمجھ گئی اِذَنْ لَا يَخْتَارُنَا اب حضور ہمیں نہیں پسند کریں گے یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ کہہ رہے مَال رَفِقِ الْعَالَى مَعَلْ لَذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تُو نے انام کیا ہے اے اللہ ملع آلہ والوں کے ساتھ رفاقت میں چاہتا ہوں آپ کی نگاہ چھت کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور آپ کے ہاتھ میں بسواق تھی اور یوں ایک دم سے روح قفص عنصری سے رخصت کر گئی اور آپ کا ہاتھ ہی وہ جھک گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوَ پتہ نہیں کسی کو کیا ہو یمنی چادر تھی دھاریدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کو چادر اڑا دی گئی پیر کے دن دوپیر کے وقت میں یہ حدثہ ہوا کائنات کا سب سے بڑا حدثہ اس لئے حدیث میں ہے اگر تمہیں میرے امت کو اگر کسی بھی معاملے میں کسی طرح کا کوئی حدثہ پیش آ جائے کوئی مسئبت پیش آ جائے وہ میری وفات کو یاد کرے میری وفات سے بڑا حدثہ کوئی نہیں اس کے لئے وہ مسئبت ہلکی ہو جائے اس کے لئے وہ مسئبت کم ہو جائے گی چادر اڑا دی گئی پیر کے دن دوپیر میں پیر کا دن پورا گزر گیا منگل کا دن پورا گزر گیا پیر کی رات گزری منگل کا دن منگل کے دن کے گزرنے کے بعد رات میں تجبین ہوئی اتنا لمبا فاصلہ کیوں ہوا صبح کے وقت میں جو میں نے بتایا پیر کے دن آپ کی طبیعت حشاش بششاش تھی یہ موت کا سنبھالہ تھا موت کا سنبھالہ آدمی جب ایک دم مرنے کے قریب ہوتا ہے تو تھوڑے وقت کے لئے کچھ ایسی طبیعت اس کی ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اچھا ہو گیا اس کو موت کا سنبھالہ کہتے ہیں یہ موت کا سنبھالہ تھا اب اس کے بعد مرنا ہے تو سب نماز کے بعد پوچھنے لگے حضرت علی اور حضرت عباس ہجرے میں تھے باہر نکلے کیا حال ہے کہ بہت اچھا حال ہے الحمدللہ حضور کی طبیعت حشاش بششاش ہے حضرت عبو بکر صدیق آئے ان کی ایک بیوی سنہ میں رہتی تھی ایک گاؤں تھا مدینے سے دور انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل میں سوچا کہ حضور کی طبیعت اچھی ہے اور میں وہاں گئے ہوئے بہت دن گزر گئے تو ایک مرتبہ میں وہاں جا کے آ جاتا ہو حضرت عبو بکر صدیق اجازت لے کر چلے گئے سن ہمیں اور اس کے بعد پھر یہ وفات کا سانحہ ہو حضرت عبو بکر کو اطلاع ہوئی اب یہ بجلی کی طرح اطلاع پہنچ گئی پوری جزیرت اللہ رہو پورے مدینے میں مدینے سے باہر بھی شام تک سب کو معلوم بڑھ گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے گھوڑے پر گھوڑا کھڑا کیا مسجد نبی میں حضور کی وفات کی وجہ سے جو صدمہ صحابہ کو پہنچا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کون کہہ رہا ہے کہ حضور کی وفات ہوئی جو کہے گا حضور کی وفات ہوئی اس کی دردن اڑا دوں گا میرے نبی مساء علیہ السلام کی طرح گئے ہے جیسے مساء علیہ السلام کو حیطور پر گئے تھے یہ واپس آئیں گے اور منافقوں کو جب تک ختم نہیں کریں گے تب تک آپ یہاں رہیں گے حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی خاموش ہے سبتہ تاری ہے سب کے اوپر حضرت فاطمہ بیچین ہے بیچین ہے بیماری کے دنوں میں کہتی تھی یا وا کر با عبا ہائے میرے باپ کی بیچینی دیکھی نہیں جا رہی ہے عجاب رب اندعا اپنے رب نے بلایا اپنے ان کی بھکار پر لبے کہہ دیا الہ جبریل انہا ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر دیں گے اور کبھی اشار پڑتی تھی بیچینی میں سبت علی مسائبن لو انہا سبت علیل ایام سرن لیا لیا مادا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا آج میرے اوپر اتنی مسئبتیں گری ہیں اگر یہ مسئبتیں دنوں پر گرتی تو دن بھی رات بن جاتے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو سنگا ہے پھر اس کو دنیا میں کسی خوشبو کے سنگنے کی کیا ضرورت باقی رہ جانے انس سے کہا انس انس رات میں جب فاؤڑوں کی آوازیں آئی کہا انس اطابت انفسکم ان تحصد تراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس تمہارے جی نے گوارہ کر لیا تم نے حضور کو مٹی کے اندر رکھ کر اوپر مٹی ڈالی تمہارے جی نے کیسے گوارہ کر لیا حضرت انس کہہ رہے ہیں رو رہے ہیں حضرت انس بھی وہ کہہ رہے ہیں دندگی کے دو دن کبھی نہیں بھولوں گا حضور کی وفات والا دن وہ تھا کہ مدینہ کی ہر چیز پر ظلمت چھائی ہوئی تھی ہر چیز پر ظلمت چھائی ہوئی تھی رو رہے تھے کہہ رہے تھے ابھی ہم نے حضور کی تدفین پوری نہیں کی ہے ان کرنا قلوبنا ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پائے بدلا ہوا پائے دل بدل رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق آئے مجمع کو ہٹاتے رہے دیکھا حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں مجمع ان کے ساتھ ہے لوگ بے چین ہیں رو رہے ہیں پریشان ہیں حضرت ابوبکر نے مجمع کو چھاڑتے ہوئے پورا حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے آپ کی چار پائی تو عائشہ کے کمرے میں تھی حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے اور پھر لوگوں کو کہا جگہ دو مجھے ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار پائی کے قریب جب آئے وہ یمنی چادر ڈھکی ہوئی تھی جسد اتھر پر چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر فَقَبَّلَ وَبَقَا بوسا دیا پیشانی پر بوسا دیا اور رو دیا تِبْتَحَيَّنْ وَمَيِّتَا بِعَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ میرے ماباب آپ پر قرمان میرے ماباب آپ پر قرمان تِبْتَحَيَّنْ وَمَيِّتَنْ آپ زندگی میں بھی پاک تھے مرنے کے بعد بھی پاک ہے مرنے کے بعد بھی پاک ہے ایک روایت میں ہے حضور کو جب بوسا دیا اور بوسا دے کر روتے ہوئے کہنے لگے وَا نَبِيَّا وَا سَبِيَّا وَا خَلِيلَ ہائے میرے نبی ہائے میرے مخلص ہائے میرے خلیل اِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَوْ عَلَيْكَ الْمَوْتَتَيْنِ اللَّهَ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا اَمَّ الْمَوْتَتُ الَّتِي قُطِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتْتَحَا جو موت اللہ نے آپ پر لکھ دی تھی وہ موت تو آپ کو آ چکی اب اللہ دوبارہ موت نہیں گئے باہر آئے باہر آ کر دیکھا الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر سے کہا عمر آجا ممبر کے قریب حضرت عمر نے بات نہیں سنی چھوڑ دیا ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر کہا اوہو اس وقت امت کا جو حال تھا اللہ نے حضرت عبو بکر صدیق کے ذریعے سے امت کی رہبری فرما دی اور اس کو اللہ نے ذریعہ حضرت عبو بکر صدیق کو بنائے ممبر پر آ کر حضرت عبو بکر نے خطبہ دیا کیا خطبہ دیا آپ نے فرمایا اما بعد من کانا منکم یعبد محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات لوگو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجہ کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے آپ کی وفات ہو گئی وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُود اللہ زندہ ہے موت اسے کبھی نہیں آئے اس کے بعد قرآن کے آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِن مَاتَ محمد رسول ہی تو تھے اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے اور پھر فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یا آپ شہید ہو گئے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا اور جو گمرائی اکتیار کر لے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا صحابہ کہنے لگے حضرت عبو بکر صدیق نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی اللہ اکبر ابن عباس کہتے ہیں حبر الامہ جن کو قرآن کا بہت بڑے مفسر ہونے کی بشارت حضور نے دی دعائے حضور نے ان کو دی وہ کہتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تو ایسا لگا شاید آج اتر رہی ہے یہ آیت کی طرف ذہن ہی لے گیا حضرت عمر بھی کہتے تھے کہ آج ہی شاید یہ آیت اتر رہی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہے خیر وفات کے بعد اتنی دیر تدفین میں کیوں ہوئی بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے بہت سارے مسائل پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اب خلیفہ کون امت کو سنبھالے گا کون بہت نازک موقع تھا اللہ نے حضرت عمر کے ذریعے سے صحابہ حضرت عبو بکر کے ذریعے سے اس موقع کو سنبھال لیا انصار کہتے تھے منہ امیر ومن کم امیر ایک امیر ہمارا ایک تمہارا دو مل کے کریں گے کام حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اور وہ سقیفہ بنو سعیدہ میں سارے انصار اکھٹا تھے یہاں سے صحابہ پہنچے لمبا قصہ ہے بہرحال خلافت کا معاملہ حضرت عمر نے حضرت عبو بکر کے ہاتھ پر بیت کی اور کہا لوگو تم میں کون ایسا ہے جس کو یہ تین تمگے ایک ساتھ ملے ہو سانیس نئینی اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُونُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ہے کوئی اس لیول کا بتاؤ یہ واحد عبو بکر صدیق ہے اس لیول کے جن کو اللہ قرآن میں اس طرح ذکر کر لے ہے عبو بکر جیسا کوئی اور عبو بکر وہ ہے جن کو حضور نے ہماری دینی امامت کے لیے منتخب کر لیا ہم ان کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے کیوں منتخب نہ کریں سب کا اتفاق ہو گئے اس کے بعد مسئلہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل کیسے دیا جائے حضرت عباس فضل اور قسم یہ تینوں جو ہے حضور کی کروٹ بدل رہے ہیں سقران اور یہ پانی ڈال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گسل دے رہے ہیں اور گسل پورا ہو گیا تو گسل کیسے دیا جائے اس میں اقتلاف تھا آپ کے کپڑوں سمیت گسل دیا جائے یا کپڑے نکال کر مشورہ کر رہے تھے سب کے اوپر نین کا جھوکہ آگیا ہلکی سی نین کا جھوکہ آگیا کونے میں سے آواز آئی کپڑوں سمیت گسل دے دو حضور کو کپڑوں سمیت گسل دے دو آنکھ کھلی سب کی ایک دم کہا بھئی یہ اشارہ ہے ہمارا حضور کے کپڑوں کے ساتھ گسل دیا گیا بعد میں پھر آپ کے کپڑے تبدیل کیے اور تین چادروں میں کفن دیا گیا تین چادروں میں اس کے بعد مسئلہ آیا تدفین کا آپ کی تدفین کہا ہو الگ الگ رائے تھی کوئی کہہ رہا تھا اصل وطن آپ کا مکہ ہے لہذا مکہ میں تدفین ہو کوئی کہہ رہا ہے کہ انبیاء کا مدفن بیت المقدس ہے لہذا ان کو شام میں لے جائے جائے بیت المقدس میں تدفین کی جائے کسی کی کچھ رائے کسی کی کچھ رائے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے میرے محبوب سے ایک روایت سنی ہے ایک حدیث سنی ہے مجھے خوب یاد ہے آپ نے فرمایا تھا نبی کی جس جگہ وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کی قبر بنتی ہے جس جگہ نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کی قبر بنتی ہے چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی جگہ بنائی آپ کی چار پائی کے نیچے ہی ابو طلحہ نے قبر خودی اور بغلی والی قبر بنائی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی نماز جنازہ کیسے پڑی کہ نماز جنازہ کیسے پڑی جائے اس میں بھی اقتلاف ہوا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انہو امامکم حین ومیتا حضور تمہارے امام ہیں زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی لہٰذا کوئی امامت نہیں کرے گا دس دس آدمی اندر گئے باہر نکلے کمرہ چھوٹا تھا دس آدمی گئے نماز اپنی الگ الگ نماز پڑھ کے باہر نکلے پھر دس گئے الگ الگ نماز پڑھ کے باہر نکلے پھر دس گئے پھر دس گئے اس طرح سے دس دس کرتے کرتے گئے تو اس کی وجہ سے بھی لمبی دیر ہو گئے بہت لمبی دیر عورتوں نے مردوں نے سب نے پڑھی اور بہت دیر ہو گئی الگ الگ نمازیں پڑھی کسی نے امامت نہیں کی اور اس کے بعد منگل کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے میں تتفین ہو گئی یہاں ہجرے میں تتفین کیوں ہوئی بخاری شریف میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بیان کرتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا لعنت اللہ علیل یہود والنصارہ اللہ کی لعنت ہو یہود نصارہ پر انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا عبادت گاہ بنایا لولا زاک لعبرز قبرہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو حضور کی قبر مبارک ظاہر کر دی جاتی اور قبرستان میں ہوتی جنت الوقی میں ہوتی لیکن خطرہ تھا اس کا کیا خطرہ خوشیہ این یتخذ مسجدہ یہ ڈر تھا کہ لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے اور عام قبرستان میں جب ہوگی تو وہاں کنٹرول بھی مشکل ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کا روزہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی جگہ حضرت عائشہ کی حجرے میں یہ قبر مبارک بنی حضرت عائشہ اسی میں رہتی قبر بننے کے بعد بھی عائشہ اسی میں رہتی اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی تو اس میں بھی وہی رہتی تھی اس لئے کہ اببہ ہے حضور شہر ہے اور حضرت عبو بکر اببہ ہے تو اسی میں رہتی تھی اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قبر وہاں بنی تو حضرت عائشہ پردے کے ساتھ رہتی پھر پردے کے ساتھ حضرت عمر کی قبر کیسے ہوئی حضرت عبوبکر کی قبر کیسے ہوئی وہ انشاءاللہ پرسو بیار کریں گے یہ ہے پس منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کا اور آپ کی وفات کا واقعہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی اتباع اور سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں وآخر دعوانا بسم اللہ علیہ وآدمی